موینو دین آزاد سوانہی حالات کا اور شائری کی خصوصیات کا آج ہم نے طلبہ دوسری غزل پڑھنی ہے دوسری غزل سالے اول کی مومن خواہ مومن کی ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم عزیز طلبہ تشریح سے پہلے کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو غزل ہے اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے جب آپ تشریح کریں گے تو آپ وہاں پہ بھی اس چیز کا ذکر کریں گے عمومی پس منظر اور خصوصی پس منظر جو عمومی پس منظر ہے وہ تو ہمارا کلاسی کی شائری کا جو موضوع ہے وہی ہے یعنی حسن و عشق کے معاملات کو بیان کرنا محبوب کی بے رخی کو بیان کرنا اور عاشق کا تڑپنا وہ جو تڑپتا ہے وہ سوز و گداز کے ساتھ اپنی کیفیات کو بیان کرتا ہے دوسرا جو خصوصی پس منظر ہے وہ مومن خواہ مومن کی دوستی سے متعلق ہے مومن خواہ مومن فضل حق خیر آبادی آرزو کے دوست تھے اس دور میں ایک شاعر تھے فضل حق خیر آبادی آرزو وہ مومن کے گہرے دوست تھے اور دوستوں کے درمیان جس طرح سیاسی موضوعات پہ علمی موضوعات پہ عدبی موضوعات پہ مناظرے رہتے ہیں تو ان دوستوں کے مابین بھی علمی مناظرے ہوا کرتے تھے اسی دور کی ایک بڑی ہماری مذہبی شخصیت شاہ اسماعیل شہید مومن خواہ مومن شاہ اسماعیل شہید کے مقلد تھے جبکہ فضل حق خیر آبادی ان کے مقلد نہیں تھے مقلد اور غیر مقلد ہونا تو سلسلہ تھا شاہ اسماعیل شہید کا پیری کا تو وہ ایک دن بیٹھے تھے اور گفتگو چل رہی تھی گفتگو چل رہی تھی اس دران فضل حق خیر آبادی آرزو نے ایک سوال پوچھا شاہ اسماعیل شہید سے ایک سوال پوچھا جس کا وہ جواب نہ دے سکے انہوں نے محلت طلب کی انہوں نے فضل حق خیر آبادی آرزو سے محلت طلب کی کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا لیکن ذرا مجھے اس کے لیے وقت درکار ہوگا اس پہ فضل حق خیر آبادی آرزو نے تنز کیا اور مومن خواہ مومن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بس جواب دے دیا آپ کے پیر صاحب نے اگر جواب دینا ہوتا تو ابھی دیتے اب جب یہ بات ہوئی تو مومن خواہ مومن اس بات پہ غصے میں آگئے اور وہ شترنج کھیل رہے تھے شترنج کی بسات انہوں نے پلٹ دی اور تختہ الٹ دیا اور ایک مصرہ کہہ کر چل دیئے مصرہ کیا تھا لے نام آرزو کا تو دھل کو نکال لے خیر دوستوں کی ایک لڑائی تھی وہ ختم ہوئی بعد میں دوستوں نے صلاح بھی کروا دی کیونکہ جو برسوں کی رفاقتیں ہوں وہ لمحوں میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب وہ صلاح ہوئی تو پھر مومن خواہ مومن نے یہ غزل لکھ کے اپنے دوست کو ارسال کی یہ اس کا خصوصی پس منظر ہے آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے خصوصی پس منظر کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور عمومی جو پس منظر ہے اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے دونوں حوالے سے اس کی تشریح کریں گے اسی صورت میں آپ کے نمبر آئیں گے تو پہلے شعر کی جانب ہم چلتے ہیں پہلا شعر ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم ٹھانی تھی تیہ کیا تھا تیہ کیا تھا کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم ملاقات نہیں کریں گے پر کیا کریں انسان بے بس ہے ہو گئے ناچار ناچار بے بس جی دل دل کے ہاتھوں مجبور ہو جانا یعنی میں نے محبوب سے ترق تعلق کا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو سکا میں اپنے دل سے مجبور ہو گیا میں نے ارادہ کیا تھا کیونکہ محبوب پہلے عمومی پاسمندر کہ جو محبوب ہے وہ جفائیں دیتا ہے وہ تڑپاتا ہے اور محبوب کے گھموں سے محبوب دیئے گھموں سے جو ہے وہ عاشق بیچارہ بے جان ہو جاتا ہے اور ہر آزمائش کو سہتا ہے آزمائش سہنے کے باوجود اسے وہ مقام نہیں ملتا جس کا وہ خاستگار ہوتا ہے اور آخر میں وہ چاہتا ہے کہ اب میں یہ سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہوں محبوب سے جو تعلق ہے وہ ہی ختم کر دیتا ہوں لیکن کیسے تعلق کیسے ختم ہو تعلق ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ جس سے محبت ہو انسان اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پاتا تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ترک تعلق کا لیکن میں ترک تعلقات نہیں کر سکا حسد محانی نے کہا تھا بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں ترکِ تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تعلق توڑنا چاہتا تھا لیکن میں تعلق کو ختم نہیں کر سکا احمد ندیم قاسمی کا شیر سنیے جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں تعلق ختم کر دوں لیکن جو تعلق ہے وہ میں کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکا یہ تھا پہلا شیر دوسری شیر کی جانب چلتے ہیں ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم بے کسی مجبوری لاچاری ہستے مسکراتے جب میں کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پریشانی میں اپنی بدنصیبی پہ رونے لگتا ہوں تو بدنصیبی جو ہے اس پہ میں رونے لگتا ہوں معاملہ کیا ہے جب آپ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھیں اور آپ دکھی ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی حسد ہے یا آپ کو کوئی جلاپہ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھی دیکھتے ہیں تو آپ خود تڑپ جاتے ہیں کہ کاش میرا محبوب بھی ایسے ہی میرے ساتھ بات کرتا کاش جو مسکراتے جو مسکراتے آپ کو نظر آرہی ہیں کاش وہ آپ کے لبوں پہ بھی ہوتی جو تعلق ہے وہ اسی طرح قائم رہتا اور محبوب کی طرف سے جفائیں نہ ملتی لیکن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور میں تڑپتا رہتا ہوں میں بیچین رہتا ہوں اور میری بیچینی مسلسل بڑھتی رہتی ہے گلے آپس میں جب بھی ملتے ہیں تو بچڑے ہوئے ساتھی ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو جو بڑی تکلیف ہے وہ کوئی حسد یا جلاپا نہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خواہش ہے دل میں خواہش ہے جو اداس کیے دیتی ہے جو پریشان کیے دیتی ہے اور بالکات انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اداس کیوں ہے اداسی کا سبب کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آدمی کے باطن میں بے سبب اداسی بھی بے سبب نہیں ہوتی تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کو ہستے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے جب آپ دلی طور پر اداس ہوں جب آپ پریشان ہو تو آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی اب یہیں پہ خصوصی پس مندر کو بھی آپ دیکھیں کہ فضل حق خیر آبادی سے ان کی فضل حق خیر آبادی آردو سے ان کی لڑائی ہوگی اب جب کسی جو دوستوں کو ہستے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم دوستوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہم بھی پہلے کی طرح خوش گپیاں کرتے ہستے مسکراتے رہتے لیکن افسوس ایسا نہ ہو زکا اور دوستوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بحث پہ جو جھگڑا ہے وہ ہو گیا تو وہ اسی دکھ کا اظہار کرتے ہیں اسی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں بھی اس طرح ہستا اور مسکراتا تو عزیز طلبہ اب ہم چلتے ہیں تیسرے شعر کی جانب دوسرا شعر مکمل ہوا تیسرے شعر کی جانب چلتے ہیں تیسرا شعر ہے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا تم ہی انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم ہم سے نہ بولو تم اب یہ لہجے کا شعر ہے لہجہ انسان کا جو لہجہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے آپ کس طرح سے بولتے ہیں وقفے کیسے دیتے ہیں ہم سے نہ بولو تم ایک تو یہ ہے کہ تم ہم سے نہ بولو ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو شعر جو ہے وہ جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے اپنے دوست کو جو خصوصی پس منظر بتایا ہے جس پہ جو انہوں نے بحث ہوئی تو کہتے ہیں کہ اے محبوب تم ہی بتاؤ ہم سے نہ بولو کہ جو الفاظ ہیں وہ کیا مالی رکھتے ہیں یعنی تم میری بات ہی نہیں سننا چاہتے مجھ سے ناراض ہو لیکن ناراضی کا سبب ہو سکتا ہے ناراضی کے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بیان کیا جانا چاہیے یہ تو کوئی طرقہ کار نہیں کہ آپ ناراض ہوں آپ خفا ہوں اور آپ بات کرنا ہی چھوڑ دیں اور آپ بات سننا ہی جو ہے وہ ترک کر دیں تو کہتا ہے کہ اے محبوب تم ہی بتاؤ کہ یہ جو ہم سے نام بولنے کے لفظ تم نے بولے ہیں ان کے پیچھے کیا مطلب ہے اس کے کیا مفاہیم ہیں یہ تو عمومی پاسمندر ہے جہاں ظاہر ہے جو محبوب ہے جو وہ اپنے عاشق کو آزماتا ہے بار بار بلا وجہ بے رکی کا وہ اظہار کرتا ہے اس بے رکی پہ جو عاشق بچارہ ہے وہ جان بلب ہو جاتا ہے اور تڑپ جاتا ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری گفتگو اس کا مقصد کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تو تم ہی بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے میں کسی سے نہیں کہتا تم خود بتاؤ کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے چے مانی دارت اس کے کیا مانی ہے ٹھیک ہے اور بے نیازی کی ایک کیفیت ہے بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلق ہم کہیں گے حالِ دل اور آپ فرماویں گے کیا تو آپ کسی کو کہہ رہے اور اگلا بندہ آپ کو نوٹس ہی نہیں کر رہا تو وہی کیفیت جہاں پہ بیان ہے بیان کی جاری ہے دوسرا جو میں نے خصوصی پس منظر بتایا ہے اس کا آپ نے ضرور اضافہ کرنا ہے خصوصی پس منظر ہے وہ آپ بتائیے کہ فضل حق خیر آبادی آرزو کا ان کا جھگڑا ہوا اور دو دوستوں کی لڑائی تھی اور ظاہر ہے تعلق جو ہے وہ برسوں کا تعلق ہوتا ہے وہ لمحوں میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا دوستوں نے صلح کروا دی تھی اس چیز کو بھی آپ یہاں پہ اظہار کیجئے کہ دوستوں نے صلح کروا دی تھی تو یہ گزل لکھی گئی تھی تو اس میں وہ ایک طرح سے اپنے دوست کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ جو تم نے رویہ اپنایا ہے وہ کسی طور بھی درست نہیں ہے اور تم اس چیز پہ غور کرو توجہ کرو ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تو غالب کا ایک اور پھر میرے ذن میں آرہا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بینیازی تیری عادت ہی سہی تو عاشق بینیازی برتتا ہے لگاتار بینیازی کے لمحات وہ رکھتا ہے بینیازی کے معاملات عاشق کے ساتھ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لڑتا جگڑتا ہے ناراض ہوتا ہے اور بعد قد گفتگو ترک کر دیتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جو تم نے گفتگو ترک کر دی ہے اس کی کیا وجہ ہے تم اسے بات نہیں کرنا چاہتے ہم سے نہ بولو دیکھئے عزیز طلبہ میں نے ہم سے نہ بولو کو انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہے کیونکہ اسی میں معنویت ہے اسی میں لہجہ ہے رکو مت جانے دو رکو مت جانے دو یہ دو ایک ہی جملہ ہے لیکن اس میں جب آپ رموزے وقاف کے والے سے فرق ڈالتے ہیں تو جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے رویہ اپنایا ہوا ہے تم اس رویہ کی وضاحت کرو ایسا تم کیوں کر رہے ہو ایسا معاملہ تم میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو محبت سے پیش آؤ شفقت سے میرے ساتھ تم پیش آؤ تاکہ جو زندگی ہے وہ امدہ طریقے سے گزرے اور میرا امتحان اس طرح نہ لو عزیز طلبہ یہ ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ ہے بقیہ ایسا اگلے لیکچر میں سمات فرمائیے تو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ جو علمی سلسلہ ہے اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور پھلتا پھولتا رہے نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم